ایمان در اور امید کے بیچ میں ایمان دونوں کے بیچ میں ہوتا ہے ایک طرف خوف ایک طرف امید ہے اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تب بیان کی تھی جب ایک صحابی کی انتخال کا وقت خریب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور پوچھا کیسا لگتا ہے تو کہا ڈرتا ہوں اللہ کی عذاب سے اس کی جہنم سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تھوڑی دیر بیٹھے رہے پھر پوچھا اب کیسا لگتا ہے تو صحابی نے کہا امید کرتا ہوں کہ اللہ رب رضی مجھے جنت دیں گا مغفرت کریں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں جو اس حال میں مرا اس حال میں مرا تو یقینا وہ درست اور ایمان پڑھتا ہے اس لیے کہ ایمان خوف اور امید کے بیچ میں ہے خوف ایک طرف اور امید ڈرتا بھی ہوں کہ گناہوں کے حصے پکڑ ہوں گی امید بھی رکھتا ہوں کہ اللہ اس کے باوجود بھی انشاءاللہ معاف کریں گا یہی بڑی اہم چیز ہے لیکن یہ بات یاد رکھئے ایمان صرف امید کے ساتھ جڑا نہیں یہ خوف اور امید کے بیچ کا حصہ ہے وہ ہم کیا کر رہے ہیں صرف امید امید اور امید میں نے یہ گناہ کی اللہ انشاءاللہ معاف کریں میں نے فلاں کی اللہ مجھے معاف کریں میں نے زکاة نہیں اللہ مجھے معاف کریں گا میں نے رماز نہیں پڑی اللہ مجھے معاف کریں گا میں نے روزین رکھی ہم صرف امید امید اور امید رکھ رہے ہیں خوف اور امید کے بیچ ہے اسلام ایمان پہلے خوف کی کہیں میری زکاة پہ اللہ پکڑنا کرے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں تو اس سے اور اب دوں گا امید ہے کہ اللہ مجھے معاف کریں گا سمجھے رہے ہیں خوف اور امید کے بیچ میں ایمان ہے خوف ہے مجھے کہ اللہ جو ہے میں نے فلا معصیتی کی تو پکڑ لے تو میں تو کہیں کہ نہیں رہوں گا امید کرتا ہوں اللہ میں نے تو اس سے توبہ کی تھی تو اس توبہ کو بھی خبول کریں گا تو خوف اور امید کے بیچ میں یاد رکھی ایمان ہے دونوں کے بیچ کا وہ حصہ یاد رکھے تو ہمیں بھی جو ہے اپنی کیفیت ویسی بنانا ہے کہ خوف اور امید کے بیچ ہمیں رکھنا ہے اپنے آپ کو یہ بڑی اہم چیزہ یاد ہے کہ خوف اور امید کے بیچ ہم رہے ہیں ونہاں جا ہم دیکھ رہے ہیں صرف امید کر رہے ہیں کچھ لوگ اور کچھ لوگ حالے صرف خوف کا معاملہ کر رہے ہیں ویسے خوف کا معاملہ بڑا کمزور نظر آتا ہے امیدی ہم لوگوں کو زیادہ ہے کہ ہمیں اللہ معافی کر دیں گا بس اور خوف کا کوئی ایسی حالات یا کوئی بات نظر نہیں آ رہی ہمارے سامنے تو اس بات کو ہمیں یاد رکھنا ہے اور ہمیں اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا حقیقی در حقیقی خوف ہمیں پیدا کرنا ہے اس لیے کہ اس کے بغیر ہم ایمان کی ناچاش نہیں اٹھا سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے بغیر کوئی شخص حقیقی ایمان والا کہلا سکتا ہے یاد رکھیں تو ہمیں اللہ کا ڈر ویسے اپنے نفسوں میں پیدا کرنا ہے جیسے اللہ کا ڈر پیدا کرنے کا حق ہے یاد رکھیں